اور اب آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پینامہ کیس میں سپریم کورٹ کے سوالات کے جواب جمع کروا دیئے نواز شریف کے ساتھ پینامہ کیس میں آنی ہاتھوں سے نپٹا گیا تو باقیوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے مزید بتا رہے ہیں افضل جاویز جی افضل جاویز سراج الحق نے جواب میں عدالت کو کیا بتایا آج ہی دیکھیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پینامہ کیس میں جو عدالتی سوالات کے جواب ہیں وہ سپین گوڑ پاکستان میں جمع کروا دی ہیں اور امیر جماعت اسلامین نے پاناما پیپرز میں شامل تمام افراد کے خلاف تحقیقات کے لئے جی آئی ٹی بنانے کی حضا کر دی ہے اور اس جواب میں کہا گیا کہ جی آئی ٹی میں جو اخترائیے نیب ایف بی آرز میں مطلقہ داروں کے افتران شامل کے جائیں دنیا بھر میں پاناما پیپرز لیک ہونے کے بعد کروائی کا آغاز کیا گیا ہے درخواست کو مقردی پاناما کیس سے عدالتی ابزرویشن پر الگ کیا گیا تھا پاناما کیس میں اس دیگر درخواستوں میں صرف پبلک آفیس ہولڈر سے خلاف کروائی کی گئی تھی پاناما کیس ایف بی آر کا معاملہ ہونے کے حوالے سے سپریم گوڑ پیسلہ دے چکی ہے اور یہ جواب میں یہ بھی کہا گیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف کے ساتھ پاناما کیس میں آنی حاصل سے نپڑا گیا ہے تو باقیوں میں خلاف بھی کروائی کا آغاز کیا جائے یہ جواب انہوں نے سپریم گوڑ پاکستان میں جمع کروا بہت شکریہ افضل جابے تفصیلات کا